بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی میمبرز کو میرا سلام تو پیارے ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی سٹائلش اور ذائکے دار ریسیپی اور اس کا نام ہے رول پراتھا تو پیارے ویورز رول پراتھے تو آپ اکثر بزار کے کھاتے ہوں گے لیکن یہ میری خاص ریسیپی ہے اور چٹپٹی ریسیپی ہے آپ یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور پسند آئے تو ضرور بنائیے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی تو پیارے ویورز آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے اور یہ ہیں میرے پیارے ویورز انگریڈینس یہ میرے چٹنی کے انگریڈینس ہیں یہ ہرہ دھنیا پودینہ میں نے آدھی آدھی گٹی لیا ہے تقریباً اور اسے اچھی طرح واش کر لیا ہے دونوں چیزیں لیں گے تو آپ کی چٹنی بہترین بنے گی یہ دیکھیں پیارے ویورز یہ میرے انگریڈینس ہیں لہسن کے جوے ہیں سفیز زیراہے ہری میرچ اور کٹی میرچ اور اس کے علاوہ میں نے اس چٹنی میں لیا ہے یہ املی کا پلپ یہ میں نے املی بھگو دی تھی اور اس کی میں چنچیاں نکال دوں گے گٹھلیاں نکال دوں گے اور صرف املی کا پلپ لوں گی تو بہترین چٹنی آپ کی بہت سائکے دار بنے گی اور پیارے ویورز یہ انگریڈینس ہیں میرے تکہ بوٹی کے میں تیار کر رہی ہوں یہ بونلیس چکن ہے تقریباً سات سو پچاس گرام اس میں میں نے نمہ کیٹ کیا ہے اور اب یہ کٹی میلچ ڈال رہی ہوں اب اس میں جائے گا پیارے ویورز یہ کٹاوہ وائٹ زیرہ سفیز زیرہ اس کے بعد اس میں جائے گا یہ تکہ مسالہ ہے اور یہ ہوم میڈ ہے میں نے خود بنایا ہے پیارے ویورز اب اس میں یہ جائے گا اگر آپ کو ہوم میڈ میرا تکہ مسالہ بریانی مسالہ اور کڑھائی مسالہ چاہیے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی بنانا اور اب اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں آئل کے صرف اسی پوائنٹ پر آئل جائے گا باقی ان بوٹیوں میں تکہ بوٹی میں آئل بالکل نہیں جائے گا تو ویورز اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی تو پیارے ویورز ہاتھ سے ہی اچھی طرح میش ہوتا ہے تو میں سے ہاتھ سے میش کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بوٹیوں میں مسالہ ایبزورب ہو جائے اور یہ میری نیٹ ہو جائے آج آپ ویورز سے کیا بات کروں گی میں آج کوئی بات نہیں کروں گی پڑھ کے سلام کروں گی اور ایک ناکھ سناؤں گی چھوٹی چی جو کہ میں فیوریٹ ناکھ اور ناکھ سے پڑھتی رہتی ہوں اسلام علیکم ویورز میری امی کے چینل کو آپ سپسکرائی کیجئے لائک کیجئے اور کمیٹ بھی کیجئے چیزیں جو جی میں آپ کو اپناس رہتی ہوں آئے سرکار میں جو کہ میں بہت دفت پڑھ لیتی ہوں گھر میں ہے اور میری فیوریٹ بھی لینا آئے سرکار مدینہ لائے پڑوار مدینہ ایک قدم وہ سے رسالت گلے گلزار مدینہ ایک قدم وہ سے رسالت گلے گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہیرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہیرا چاندنی رات نے پہنا تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا لوگوں آغاز دو سب کو دیکھ لو کاس دے رب کو روشنی آرے را کی میرے پر گئے شب کو روشنی آرے را کی میرے گئے پر گئے شب کو چاندھو برا ہے لیے تاج من سمی یاتے ودا آج وجہ بشکر علینا تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا ہاشمی او خطل بھی ہیں فکرے امی او امی ہیں اپ ہی حق کے پیامبر داپے تیرا شبی ہیں اپ ہی حق کے نبی ہیں داپے تیرا شبی ہیں دل میں پائیں ہیں مرادیں ان کی راہوں کو سجا دیں گل بچھائیں ہیں سبانیں آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں بارشِ نجموں کمر ہیں آج سے حکمِ سہر ہیں رات کو رات نہ کہنا تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا تو جی یہ تھی میری نا جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں دن بھڑ سے پڑھتی ہی رہتی ہی تو جی خدا سے تو ویورز یہ میں نے پتیلی میں اپنی یہ میری گرین چٹنی ہے اور یہ رائتہ ہے اور پتیلی میں میں نے ڈال دیا ہے اپنی میری نیٹ ہوئی بوٹیاں اور یہ میں اب رائتہ بنا رہی ہوں پودینے کا رائتہ پودینہ اور زیرہ اور صرف کالی مجھ ڈالی ہے اتنی دیر میں میری بوٹیاں گل رہی ہیں ہلکی آج پر اتنی دیر میں میں پراتھوں کا آٹا تیار کر لوں گی آٹے میں میں نے صرف نامہ کیٹ کیا ہے یہ دیکھیں پیارے ویورز یہ میری بوٹیوں نے پانی ریلیس کیا ہے یہ چکن بون لیس ہے یہ تو دس سے بارہ منٹ میں ہی گل جاتی ہیں اور یہ میں نے پانی بلکل اس میں نہیں ڈالا یہ خود اپنا بوٹیوں کا ریلیس کیاوا پانی ہے تو ویورز اس پوائنٹ پر میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ جو اس میں کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ ٹکہ بوٹی اچھی طرح سے گل چکی ہے اب میں اسے خوش کر لوں گی تو ویورز آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹس کرنا تو بلکل نہ بھولیے اب پیارے ویورز اس پوائنٹ پر جو میں نے کوئلہ رکھا تھا میں نے ایک چولے پر کوئلہ رکھا تھا گرم ہونے کے لیے تو وہ گرم ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر میں کوئلے کی سموک دوں گی تاکہ بلکل بار بی کیو جیسا ٹیسٹ آئے ہمارے رول پر آٹھوں میں یہ دیکھیں پیارے ویورز یہ دہکتاوہ جھلاوہ کوئلہ ہے اور اب میں اس پر تقریباً دو سے تین دو سے تین ڈروپ اس میں آئل ڈالوں گی تاکہ اس کی سموک سے یہ دیکھیں اس کی سموک سے پیارے ویورز بلکل بار بی کیو اور باہر کا ٹیسٹ آئے گا یہ میری بوٹیوں کی فائنل لک ہے یہ دیکھ لیں آپ خوب مسالہ لگیوی چٹ پٹی سی بوٹیاں ہیں انہیں آپ چاہیں تو ویسے بھی چپاتی اور پرانٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز بلکل مسالہ اس میں ایبزورب ہو چکا ہے اچھی طرح بھون چکی ہے یہ اب میں انہیں نکال لوں گی تو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے میری چھوٹی سی اچھی سی بات پسند آ رہی ہے تو اچھی سی جو میری بات ہے وہ تو ضرور شیئر کریں کہتے ہیں نا اچھی بات آگے بڑھانا صدقائے جاریہ ہے تو ویورز میرا آٹا گھن چکا ہے اور بوٹیاں بھی تیار ہیں ہم میں بناتی ہوں پر آٹھے تو ویورز اگر آپ کو میری یہ رول پر آٹھے کی ریسیپی پسند آئے تو ضرور بنائیے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی بلکل میں آپ کو بتا رہی ہوں سمپل انداز میں یہ میرے پر آٹھے تیار ہو رہے ہیں تو ویورز آپ چاہیں تو پر آٹھے بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو جیسے فرائی پوری جو ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بوٹیاں رکھ کے اسمبلنگ کر سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یا تو پوری کے ساتھ یا پر آٹھوں کے ساتھ میں یہاں بنا رہی ہوں پر آٹھے کے ساتھ جیسے عام پر آٹھا بنتا ہے بلکل آئل لگا کے یا گھی لگا کے بلکل میں ویسا ہی پر آٹھا بنا رہی ہوں تو پیارے ویورز میرا چینل ہے لائک اور شیئر کیجئے لائف ان کراچی یہ آپ ہی کا چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے اور ادھر میرے تیار ہو رہے ہیں پر آٹھے یہ میرے پر آٹھے تیار ہو گئے ہیں اور میں اب اس میں فیلنگ کروں گی تو پیارے ویورز دیکھئے میں اس میں فیلنگ کیسے کرتی ہوں ویورز اگر آپ کو زینب کی باتیں زینب کی نات اچھی لگتی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیے کومنٹس میں کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے زینب کا سیگمنٹ اور ہمیں اور آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں اچھے اچھی ایڈوائز دیجئے ہمیں آپ کی ایڈوائز کی ہمیشہ ضرورت رہے گی اور ساتھ ساتھ یہ میرے رول پر آٹھے کے جو ہیں پر آٹھے بھی تیار ہو رہے ہیں یہ پر آٹھے بن چکے ہیں تقریباً اور میں اب اس کی فیلنگ کروں گی یہ میں اس میں بلکل سینٹر میں ٹکا بوٹیاں لگاؤں گی آپ چاہیں تو انہیں بٹر پیپر میں پیک کر سکتے ہیں لیکن میں نے تو ایسے ہی بنایا ہے بچوں کو کیونکہ ابھی کھانا تھا یہ دیکھیں کہ میں نے ٹکا بوٹیاں رکھیں ہیں اب میں اس میں رائتہ لگاؤں گی رائتہ ڈالوں گی تو ویورز اگر میرے یہ پر آٹھے پسند آئیں رول پر آٹھے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اب میں یہ کھیرہ رکھ رہی ہوں آپ کو جو بھی اچھی لگے ویجی ٹیبل آپ وہی رکھئے جو آپ کھا سکتے ہوں یہ انین کے رنگز ہیں یہ ٹماتر رکھ رہی ہوں اور جیسے آپ چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں جیسے چاہیں فیلنگ کر سکتے ہیں یہ میری املی کی ہرہ دھنیا پودینے کی چٹنی ہے جس میں میں نے لیسن بھی ایٹ کیا ہے بہت زائے کے دار چٹنی ہے اور یہ اس طرح میں اس کو فولڈ کر لوں گی رول کی طرح اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹوٹ پک بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے بچوں نے تو ابھی کھانے تھے اس لیے بس میں اس میں سیمبلنگ کی ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں صرف چٹنی رائتہ اور پیاس کے انینڈ کے رنگ ڈال کے کیونکہ میرے بیٹے کو صلاح زیادہ پسند نہیں ہے صرف انینڈ ڈالا ہے اس میں میں نے تو پیارے ویورز اگر میرے یہ پسند آئے گے کاوش تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اور پیارے ویورز اب ٹائم ہوا ہے ایک اچھی سی بات کا تو آج کی ایک اچھی بات یہ ہے چھوٹی سی بات ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قومِ حود اور قومِ نوح میں لوگوں کی عمریں دو سوڑ تو انسو سال ہوا کرتی تھی تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اب تو اتنی عمریں نہیں ہوتی اب تو عوستان عمریں ساٹھ یا ستر سال ہوتی ہے تو وہ لوگ تو وہ قومیں تو عبادت میں ہم سے آگے نکل گئیں تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں چند ایسی راتیں دی ہیں جنہیں لیلت القدر یا شب قدر کہتے ہیں تو اس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب ستر سال کی عبادتوں کے برابر ہے تو یہ جو رات ہے شب مراج میں بھی آئے گی جس رات ہمارے آکر آسمانوں کی سیر کی آسمان پر گئے تو یہ راتیں تو نصیب والوں کو ملتی ہے کوشش کیجئے اس رات کو عبادت میں گزاریے زیادہ سے زیادہ اس کے لمحات شیئر کیجئے اپنے سمیٹھئے اس کی نیکیاں اور اس کا ثواب سمیٹھئے تو پیارے ویورز آج کے لیے اتنا ہی یہ تھی چھوٹی سی بات امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آیا تو ضرور بنائیے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی